بھارتی کھلاریوں کو لے کر ایک ایسا بیان جاری کیا ہے تو آخر کار بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد نریندر موڈی نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے اصل ہیرو کون رہے بھارتی برلیباز یا گینداز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کو ساتھ ویگٹ سے جیت ملیا اس میچ میں بھارتی ٹیم نے پہلے گیندازی کر ساؤت افریقہ کو پچپن رن پر آل آؤٹ کے اور پھر بللیبازی کرتے ہوئے 153 رن آؤٹ ہو کر بنائے حالانکہ ساؤت افریقہ کی ٹیم جب بللیبازی کرنے آئی تو ساؤت افریقہ کی ٹیم دوسری پاری میں 98 رن کی لیڈ کو سمابت کرتے ہوئے 176 رن بنا پائے اور 89 رن کا ٹارگیٹ بھارت کو دے دیا ایسے میں بھارتی ٹیم نے اس لکشے کو ماتر 12 اوور کے اندر تین ویگٹ کھو کر حاصل کیا ایسے میں بھارتی ٹیم ایشیا کی پہلی ٹیم بن گئی جنہوں نے اس میدان پر ساؤت افریقہ کو ہرائے ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد نریندر مودی نے کافی زیادہ خوش ہوئے جس کے بعد انہوں نے بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں نریندر مودی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور ساؤت افریقہ کی بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہو کیونکہ مجھے امید تھی کہ بھارتی ٹیم اس میدان پر لمبے سمیں کا انتظار سماپ کر دے گی کیونکہ یہاں پر بھارتی ٹیم کا جیت درش کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی ٹیم دنیا کے سب سے مضبوط ٹیم بن چکی ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن کیا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد سراج اور جسپرید بمرا دونوں نے ایک ایسا کار رہ کیا ہے جو ویرودی ٹیم کے خلاف سب سے بہترین پردرشن ثابت ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسپرید بمرا اور محمد سراج نے جسپرکار سے شاندار پردرشن کیا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ دونوں کے شاندار گینبازی کے آگے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پواپسی کرنے کا موقع ہی نہیں پایا اور میرے نسار تو یہ دونوں ہی جیت کے اصلی ہیرو ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویراد کوہولی نے شاندار بلے بازی کری ہے ساتھ میں رویت شرما نے بھی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے دونوں بلے بازوں نے ایک بار پھر سے بتا دیا کہ وہ بڑے میچ کے اندر بہتر پردرشن کرتے دکھائے دیں گے اور بھارتی ٹیم کے لئے جیت درج کرنے کا کارنے کرنے والے حالانکہ بھارتی ٹیم ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز کو جیت نہیں پائی لیکن انہوں نے سیریز کو ڈرو کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ بھارتی ٹیم کے پاس میں وہ طاقت ہے جو شاید کسی اور ٹیم کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس میدان پر ایشیا کی کوئی بھی ٹیم بہتر پردرشن نہیں کر پائی لیکن یہاں پر بھارتی ٹیم نے جیت کے ساتھ سبھی کو پرباوت کر دیا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی ٹیم بہتر پردرشن نہیں کر پائے گی وہ وہاں پر ہمارے ٹیم بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت حاصل کرے گی ایسے میں بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے میری طرف سے ہاردک شب کام نہیں دوستو اگر آپ بھی مغیش کمار اور جسپرید بمرا کو دنیا کا سب سے خطرناک گیند باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افریقہ کی دھرتی پر دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پہلے جسپرید بمرا نے اپنی قاتلانہ گیند بازی سے افریقہ کرکیٹ بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھاتے ہوئے چھے ویڈ اپنے نام کیے تو پھر دوسری ایننگ میں بلے بازی کرتے ہوئے یشسوی جیسوال نے دلائی ٹیم انڈیا کو اتحاسک جیت جسے دیکھ کر پورا کرکیٹ جگت حیران رہ گیا تو آخر کیسے ٹیم انڈیا کو ملا دوسرے ٹیسٹ میچ میں حیران کر دینے والی جیت کیسے بمرا اور یشسوی جیسوال کی بدولت ٹیم انڈیا نے سیریز کو کیا ایک ایک کی برابری پر ختم دونوں ٹیموں کے بیچ دوسرے ٹیسٹ میچ کی جنگ کے کھڑے کر دینے والی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپریت بمرا اور محمد صراج میں کون ہے سب سے خطرنا گینداز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو پہلے دن کا کھیل ساؤتھ افریقہ اپنا دوسرا ایننگ کھیلتے ہوئے باز سیٹھ رنوں کے سکور پر تین وکیٹ گوا دی تھی جب دوسرے دن کا کھیل شروع تب ایک بار پھر سے میدان پر ایڈن مارکرم کے ساتھ ڈیویڈ بیڈنگم میدان پر اُترے لیکن دوسرے دن ان دونوں کی جوڑی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکی جسپریت بمرا نے خطرنا گیندازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے اٹھاروے اوور میں انتیم گیند پر ڈیویڈ بیڈنگم کو پویلین کا راستہ دکھا دی اور بھارتی گیندازوں کی دھجیاں اڑانا چاہتے تھے اور دھیرے دھیرے مارکٹ میں بلے بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے اپنے ارد شتک کے قریب پہنچ گئے ایک طرف سے افریقہ ٹیم کے وکیٹ کا پتان ہو رہا تھا تو وہیں دوسری طرف مارکرم سمجھداری کے ساتھ بلے بازی کر رہے تھے افریقہ ٹیم کا سکور 21 اوور میں چار وکیٹ کے نقصان پر 85 رن بن چکا تھا لیکن ابھی بھی افریقہ 13 رن سے پیچھے چل رہی تھی بھارتی گینداز شاندار نظارہ دکھا رہے تھے ٹیم کے لیے 22 اوور پھیکنے آئے جسپریت گمرا نے اپنے اوور کی پہلی گیند پر کائلی ویہرینے کو اپنے جال میں پھسا لیا اور ٹیم انڈیا کو پانچ وار وکیٹ دلا دیا افریقہ کی آدھی ٹیم پویلین جا چکی تھی میدان پر مارکو جونزان آ چکے تھے روید چرمہ لگاتار میدان میں بھارتی گیندازوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے بھارتی گیندازوں کا ڈٹکر سامنا کرتے ہوئے ایڈن مارکرم نے 23 اوور کی تیسری گیند پر مکیش کمار کے شاندار چوکہ لگا کر اپنا ارد شتک پورا کر لیا اور اسی کے ساتھ مارکرم نے ون مین آرمی کی طرف میدان میں ٹک کر اپنی ٹیم کے سکور کو 97 رنوں تک 5 وکیٹ کے نقصان پر پہنچا دیا تھا ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بھلی ایک طرف سے افریقہ ٹیم کے بلے باز پتوں کی طرح جھڑ رہے تھے لیکن میدان پر بلے بازی کر رہے ہیں مارکو جانسن 23 اوور کی چوتھی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اپنے ٹیم کے سکور کو 100 رنوں کے پاس پہنچایا بلکہ بھارت کے دوارہ دیئے گے لیڈ کو ختم کیا لیکن مارکو جانسن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس سے پنگا لے رہے ہیں جسپرید بمرہ نے خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے اگلی گیند پر مارکو جانسن کو کیچنگ بولڈ پر پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو چھڑوہ وکیٹ مل گیا وہیں جسپرید بمرہ نے چوتھا وکیٹ اپنے نام کر لیا بھارتی ٹیم دوسرے دن بھی افریقہ ٹیم کے اوپر ہاوی تھی بھارتی خیمہ پوری طرح سے خوشی سے جھوم رہا تھا مارکرم ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب کیشم مہاراج آ چکے تھے ان دونوں پر لبازوں کے کندوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری آ چکی تھی لیکن کیشم مہاراج بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور وہ بھی جسپرید بمرہ کے 26 وے اوور میں شکار ہو گئے تین رنڈ بنا کر پویلین لڈ گئے بھارتی ٹیم کو ساتھ وان وکیٹ مل گیا لیکن مارکرم اکیلے میدان پر ٹکے ہوئے تھے بھارتی گیندازوں کی جمکر دھنائی کر رہے تھے پرسید کرشنا کے اوور میں ایڈن مارکرم نے شاندار 16 رنڈ ٹھوک دیئے پہلے دو چھکے اور ایک چوکہ جڑ کر ہر کسی کو چوکا دیا اس کے بعد جسپرید بمرہ کبھی اوور میں حق کے چوکے لگا کر اپنا توفانی شتک ٹھوک دیا وکیٹ کی تلاش میں روید شرما نے گیند محمد چراج کے ہاتھ پہ تھمائی اور انہوں نے ٹیم کے لیے 32 اوور پھیکتے ہوئے چوتھی گیند پر مارکرم کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو آٹھوہ وکیٹ مل گیا مارکرم ٹیم کے لیے 106 رنڈ بنا کر پویلین لڈ گئے نوہ وکیٹ ربارہ کی روپ میں پرسید کرشنا نے لے لیے 162 رنوں کے سکور پر افریقہ کے نوبل لباس پویلین جا چکے تھے انتیم وکیٹ لونگی ناغڑی کا جسپرید گمرا نے لے کر میچ کو ختم کر دیا افریقہ کی ٹیم 176 رن پر آل آؤٹ ہو گئی وہیں بھارت کے سامنے 177 رنوں کی لیڈ دی اس لکشے کا پیچھا گرنے اترے میدان پر یش اسوی جیس وال اور روید شرما اور یش اسوی جیس وال بہتا کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے رابالہ کی پہلی گیند پر جیس وال نے اٹیکنگ شوٹ کھیلتے ہوئے چوک کا جھڑ دیا لیکن دوسری گیند پر جیس وال بال بال بچ گئے سلپ میں ایک ان کا آسان سا کیچ چھوٹ گیا اور انہیں سنہیرہ موقع مل گیا اس کے بعد ایس اسی جیس وال نے ایک بار پھر اٹیکنگ شوٹ کھیلتے ہوئے رابالہ کی تیسری گیند پر بھی شاندار چوک کا جھڑ دیا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر پہلے ہی آور میں رابالہ کی گیارہ رن بٹور لیے جیس وال کا بلہ رکنے دیکھ کر حیران تھا یہ شلسوی جیس وال کی گھاتک بلے بازی کے آگے نتبستق ہو گئے افریقی گینداز گیندازوں پر ٹوٹ کر پرہار کرتے ہوئے انہوں نے بھارتیے ٹیم کو ایک طرف جیت دلا دی جسے دیکھ کر افریقہ ٹیم کے ہوش اٹھ گئے جیس وال نے اکیلے دم پر ٹیم انڈیا کو اعتیاسک جیت افریقہ کے میدان پر دلا دی اس میچ کو جیت کر سیریز کو ایک ایک کی برابری پر ختم کر دیا دوستوں اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھے گا دوستوں ویرات کوہلی نے ڈین ایلگر کو نمن کرتے ہوئے لگا لیا اپنے گلے تو مومنٹ کو دیکھ کر آتیا شٹی اور انشکہ شرما بھی رہے گئی حیران جی ہاں دوستوں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھلے گئے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن ویرات کوہلی نے ڈین ایلگر کو نمن کرنے کے ساتھ انہیں گلے سے لگایا جس کو دیکھ کر کے آتیا شٹی کے ساتھ ویرات کوہلی کی پتنی انشکہ شرما بھی دنگ رہ گئی جہاں دونوں نے ویرات کی تعریف کرتی ہوئے ایک ایسا بیان دیا جس کو سن کر آپ بھی ویرات کوہلی کو سلام ٹھوکیں گے تو آخر کار ویرات کوہلی کو لے کر آتیا شٹی اور انشکہ شرما نے کیا بیان دیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو اینڈے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور کیل راہل میں کون مہان کی لاری ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے